دوستو آپ پریشان ہیں کیونکہ آپ کا گوشت فریج میں جمع پڑا ہے اور تھیلیوں پر چاہتر برفی برف ہے اور نکالنے میں بہت ٹائم لگتا ہے ہم نے اس کا بہت آسان طریقہ کھوج نکالا ہے اور ہم بتاتے ہیں آپ کو طریقہ یہ سب اس کو جو چاہتر برف لگا ہوا ہے تھیلیوں کو ہم نے نکالنا ہے تو اس کو ہم کیسے نکالیں آسانی سے تو دوستو سب سے پہلے آپ فریج کو بند کر دیجئے بٹن بند کر دیجئے اور اس کا پلگ جو ہے باہر نکال دیجئے کیونکہ ہمیں سیفٹی کر کے چلنا ہے کرنٹ نہیں آنا چاہیے اور ایک چاکو لیجئے سخت چاکو ہارڈ چاکو ہونا چاہیے سٹیل کا اور چاکو کے اوپر ہمیں چاروں طرف نمک لگانا ہے اچھی طرح سے نمک لگائیے چاکو کے اوپر دوستو نمک کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ برف کو پگلاتا ہے تو یہی ٹیکنک یہاں کام آئے گی یہ دیکھئے چاکو سے جب ہم برف کے لائن کے بیچ میں ہم جب کاٹیں گے تو برف کو پگلائے گا نمک اور چاکو بھی الگ الگ کرے گا چاکو سے کٹنگ ہوگی یہ دیکھئے تھیلی الگ ہو رہی ہے کئی بار اس کے اوپر چاکو کے اوپر چاہو طرف آپ نمک لگائیں اور اسی ٹیکنک سے آپ بار بار نمک لگا کر چاکو کے اوپر اور تھیلی کو آرام سے میٹ کو آرام سے فریس سے نکال لیں گے دوستو ہمارا گوشت فریس سے باہر آ گیا ہے اب ہمیں اسے دیکھنا ہے کہ کیا پوزیشن ہے دیکھئے برف سے جمع پڑا ہوا ہے اب ہمیں گوشت کی بوٹی الگ الگ کرنی ہے اس کو پکانا ہے تو اس کی بوٹی الگ الگ کرنی ہے اس میں بھی بہت ٹائم لگتا ہے اس کا طریقہ بھی ہم آپ کو بہت آسان طریقہ بتاتے ہیں ایک پوٹ میں آپ پانی لیجئے اور یہ دیکھئے چاہو طرف برفی برف لگا ہوا ہے ہمیں اس کو بوٹی کو الگ الگ کرنا ہے پوٹ میں پانی لے کر تین چمچ یا چار چمچ نمک کے ڈالیئے تھنڈا پانی ہونا چاہیے نمک ڈالیئے پانی کے اندر اور چمچ سے اچھی طرح سے ملا دیجئے یا ہاتھ سے ملا دیجئے اور جو جمع ہوا گوشت ہے پانی کے اندر ڈبو دیجئے یہ دیکھئے پانچ منٹ بعد گوشت الگ الگ ہونے لگے گا اپنے آپ اور آپ دیکھیں گے کہ دس منٹ کے اندر اندر آپ کا جمع ہوا گوشت الگ الگ ٹکڑے ہو جائیں گے اب آپ اسے دھو کر آسانی سے پکا سکتے ہیں اگر یہ دونوں طریقے ہیں آپ کو ہمارے اچھے لگے ہو اور آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ کا اب آسانی ہو جائے گی تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی موسیقی